اللہ السلام علیکم والسلام علیکم جی میرے سوال آج کس کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے مفید صاحب نے بتایا کہ عمل قدار و مدان نیت پر ہے تو بعض دفعہ ہماری نیت جیسے مثالی طب کوئی رشتہ آ کر ہم کرتے ہیں تو ہماری نیت اچھی ہوتی کہ رشتے کو جوڑنا ہے یا لے کے چلنا ہے مگر عمال جو ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں یا حالات جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کے برقس ہوتے ہیں یعنی نیت تو اچھی ہوتی جوڑنے کی لیکن ایسے حالات پیدا ہو جاتی کہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے اور جزا کرتا آچھا جی بہت شکریہ کال کرنے کا جی حضرت والا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں تو ایسا ہے کہ نیت خالص ہونے کے ساتھ عمل کو بھی درست ہونا ضروری ہے جیسے خالص پیٹرول جو ہے اگر آپ نے گاڑی میں ڈالا ہے گیس ڈالی ہے لیکن گاڑی چلنے کے قابل اس کے ٹیروں میں ہوا بھی ہونی چاہیے اس کے سٹیرنگ بھی صحیح ہونا چاہیے تو گویا ہے کہ خالص پیٹرول آپ نے ڈال لیا لیکن باقی کچھ بھی نہیں ہے اس نے سب چیزیں درست ہوں گی تب اب عمل چلے گا جیسے انسان جو ہے وہ اگر بلگو اچھی خوراک کھائی اس نے میدہ اس کا اندر قوة ساری ہے لیکن ہاتھ پر اس قابل نہیں کہ چلیں تو چل نہیں پاتا تو اس لئے عمل کو بھی درست ہونا ضروری ہے تو انعمال عمال بن نیات کا مطلب ہے کہ عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے تو نیتوں پر ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی صحت اور قبولیت کا مدار نیت پر ہے لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ عمل جیسا بھی ہو اب جیسے آپ بتائیں نیت ہماری خالص ہوتی ہے کہ ایک یہ کریں لیکن عمال جو عوال ایسے ہوتے ہیں جو اس کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو عمل کو بھی درست کرنا ضروری ہے کہ اب عمل درست ہوگا اور نیت و عمل جب دونوں ایک درست سے میچ کریں گے اب آگے گاڑی چلے گی جیسے میں نے بتایا نا کہ بیچ کی مثال ہے نیت کی تو نیت بیچ خالص ہوگا تو ڈال دی اب وہ فصل ہوگی اب جب فصل ہوگی ہے اب اس کو ٹیک کیر کرنا اس کو صحیح طریقہ دریندوں سے بچانا پریندوں سے بچانا تاکہ اس کی پنیری پریندیں نہ کھا جائیں دریندیں فصل کو برباد نہ کر جائیں تو فصلوں کے اندر کاشکار اس کو دریندوں سے بچانے کا بھی انتظام کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے عمل کو خراب کرنے والی اب کچھ چیز آنے نہیں چاہیے تب ہی وہ خالص نیت جو ہے وہ آپ کے لئے بینفیٹ ہوگی کیونکہ عمل صحیح ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا یہ ضروری ہوتا ہے اس کے مطابق جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ خالص نیت کے ساتھ آپ کا عمل قبول ہو جائے گا ماشاءاللہ بہت شکریہ